اللہ رمانہ رمالہ ملک اصطان شہداد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں لالیوزر پور کے اندر ایک بار پھر آٹے سستے آٹے کے لیے عوام اس وقت یہاں پہ لڑی ہے اور یہاں پہ کسی قسم کے عوام میں ایک ہی بندہ ڈبلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خواتین بھی ایک ہی پوائنٹ سے لے رہی ہے ہم میکبہ پور سے اور راجنپل کی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے الگ پوائنٹ بنایا جائے یہاں پہ خواتین اور مرد ایک ہی لائن میں لگیں اور ان میں اکثر وہ بندے ہیں جو کاروباری بندے بھی ان میں موجود ہیں یہ ناظرین الحمدللہ راجنپل کی انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں پولیس کے جوان یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں کسی بھی قسم سے حاصل سے بچنے کے لیے پولیس کے جوان جو ہیں وہ لائنیں بنوارے ہیں مگر یہاں پہ عوام کا اس قدر رش ہے عوام بے ترتیبی سے اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی وہ کسی کی بات نہیں مان رہی اس میں کبلنگ بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن اتنا رش ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیسپلن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہیں اور پریشان ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے عوام جو ہے بے سبری وہ پڑی ہے اور عوام کسی قسم کی مہلکاروں کی بات بھی نہیں مان رہی میں اپنے راجنپور کی انتظامیہ سے غزارش کرتا ہوں کہ اسی عوام کے لئے یہ آٹا آیا ہوئے اور یہی عوام جو ہے کسی کی بات نہیں مان رہی یہاں پہ انتظامیہ بھی ان کے لئے آئی ہے مگر یہ انتظامیہ کی بات بھی نہیں مان رہی میں حکومت پاکستان اور اپنے راجنپور کی انتظامیہ سے غزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سیدھا کیا جائے کوئی ایسے سخت سختی ان کے ساتھ پیش کی جائے تاکہ جو آٹا ان کے لئے آیا ہے وہ ان کو ترتیب سے مل سکے یہاں پہ بیڑوں کی طرح جانوروں کی طرح یہ بندے لڑ رہے ہیں آٹے کے لئے دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا لینے کے لئے کس طریقے سے یہاں پہ عوام بے کابو ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے پولیس کے جوان بھی موجود ہیں ہماری انتظامیہ بھی موجود ہیں مگر عوام جو ہے اس وقت جانوروں کی طرح اللہ معاف کرے آٹا لینے کے لئے لڑ رہی ہے کال تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری انتظامیہ کا قصور ہے مگر آج